مران خان صاحب اسمبلیاں توڑنے کے اعلان کے ایک روز بعد ہی تعلقات میں درار جنرل باجوا کے خلاف بات کرنے پر پرویز علائی عمران خان سے ناراض ہو گئے کہا عمران خان خود کو کیا سمجھتا ہے جنرل باجوا ہمارے اور پی ٹی آئی کے محسن ہیں ان کو اٹھا کر کہاں سے کہاں لے گئے فنڈز لائے آئی ایم ایف سے بات کی محسنوں کے خلاف بات کر کے عمران خان نے زیادتی کی اب کچھ کہا تو چپ نہیں رہوں گا صرف میں نہیں میری پوری پارٹی بولے گی ایک انٹرویو میں پرویز علائی نے کہا جنرل فیض ہمارے سخت خلاف تھے انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتیہ کی چیئرمن نیاب کو بلا کر مجھے اور منس کو اندر کرنے کا کہا شکایت کی تو فیض حمید نے جواب دیا عمران خان کا حکم ہے اسمبلیہ بچانے کمیشن حکومت متحرک وزیراعظم شہواز شریف کا نواز شریف سے ٹیلی فون ایک رابطہ ادم اعتماد لائی جائے یا اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جائے عمران خان کے اعلان پر مشاورت وزیراعظم نے رہنماوں کو اتحادیوں سے رابطوں کا ٹاسٹ صوب دیا وزیراعظم شہواز شریف کی قافلی کے صدر چودری شجاعت حسین کے گھر آمد سیاسی صورتحال پر تباتل خیال دونوں رہنماوں کا اشتراک عمل مضبوط بنانے پر اتفاق اس نے اپنا آخری پتہ جو اس کے پاس ہے وہ بھی کھیل دیا مجھے سمجھ نہیں آتی یہ چار دن کا بیجنے گیپ کیوں اس نے دیا جمعے تک کیوں رکھا یہ سارا کوئی ابھی بھی اس نے کوئی گنجائش رکھیا ہے کہ کوئی امران خان نے چار سال میں ملک کو مہنگائی کی بھٹی میں بھون ڈالا اس کی چوری اور جھوٹ سامنے آگئے وزیر دفعہ خاجہ عاصف کا سیالکوٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کہا امران خان نو سرباز اور فروڈیا ہے نوجوان اس سے امید نہ رکھیں رانہ مشہود بولے اسیملی نہیں امران خان کا دل ٹوٹے گا ہمارا پلان اے بی سی تیار ہے قوم کو سرپرائز ملے گا اقدار کی لالچ میں پیسوں کی لالچ میں چوری اور ڈاکے کی لالچ میں آپ اس وقت خاموش رہے اور آپ نے ایک لفظ بھی نہیں بولا اور آج آپ کو یاد آیا کہ آپ کی جو ہے چار سالہ حکومت باجوا صاحب نے نہیں چلنے دی رکھتا ہے جن مزدوروں کو اسیملیہ توڑنی تھی وہ کھل نہیں آئے پی پی رانوما فیصل کریم کنڈی کا تنز دعویٰ کیا الیکشن ہونے تک آدھی پی ٹی آئی جیل اور آدھی نا اہل ہو چکی ہوگی اختیار والی بولے پرویز الہی اور محمود خان باداب نہیں توڑ سکتے اسیملیہ کیا توڑیں گے اگر اسیملیہ تحلیل ہوئی تو آپشنز موجود ہے ورکرز کی تظلیل بند کرو امران سے ملاقات نہ کرانے پر پی ٹی آئی کارکن برہم زمان پارک کے باہر احتجاج پارٹی رہنواؤں کے خلاف نارے مزیر خارجہ بولتا ہے تو بھارت میں مودی کو آگ لگتی ہے اور امران بولتا ہے تو مودی کو خوشیاں ہوتی ہیں لاول بھٹو سے اظہار یا چہتی کے لیے پیپلز پارٹی کی شہر شہر رہ لیا بھارت کے خلاف نارے نرد مودی کے پتلے نظر آتش کیے رہنواؤں کا کہنا تھا بلاول بھٹو نے اقوام متحدہ مودی سرکار کو آئی نہ دکھا دیا بھارتی پروپیکنٹے کا مود توڑ جواب دیا چائے گا میسی کا جادو چلے گا یا انباہ پہ تاریخ رقم کریں گے فیصلہ آج ہو جائے گا دنیا فوٹبال کا سب سے بڑا مقابلہ شروع ہونے میں صرف دو گھنٹے باقی فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں ارجنٹینہ اور دفاعی چیمپین فرانس کی ٹیم میں آمنے سامنے آئیں گی دونوں ٹیم میں دو دو مطبع فائنل کی ٹروفی اٹھا چکی ہیں عالمی رینکنگ میں ارجنٹینہ کا تیسرا اور فرانس کا چوتھا نمبر کراوچی ٹیسٹ کا دوسرا روز انگلینڈ کی پوری ٹیم تین سو چھوون رنز بنا کر آؤٹ ہیری پروک کی مسلسل تیسری سنچری ایک سو گیارہ رنز کے ساتھ نمائے رہے بین فوکس چونسٹھ اولی پاپ اکی آون اور ماک وڈ نے پینتیس رنز بنائے نمان علی اور ابراہر احمد نے چار چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا انگلینڈ کو پہلی اننگز میں پچاس رنز کی برطری لکی بروت میں دیشتگردوں کا حملہ شہید چار پولیس اہلکاروں کی نماز جنازادہ صدر مملکت اور وزیر آزم کی شہدہ کے لواحکین سے تازیت کہا دیشتگردوں کی باقیات کے مکمل خاتمے تک کوششیں جاری رہیں گی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا حملے پر اظہار تشویش آصف زرداری کا دیشتگردوں کی سرکوبی کے لیے سخت اقتامات کا مطالبہ کراچی کے علاقے کورنگی میں ڈکیتی مضاحمت پر نوجوان کا قتل پولس نے مقدمہ درج کر لیا سی سی ٹی وی سے مفرور ملزم کی شناکت پی کر لی گرفتاری کے لیے کوششیں مقتول ازر ایل ایل بی کا طالب علم تھا لواحکین غم سے نڈھال کراچی میں رواسال ڈکیتی مضاحمت پر ستانوے افراد قتل ہو چکے ہیں کراچی کے نشتر پارک پر ایمکیو ایم پاکستان کا خواتین کنونشن سٹیج تیار کورسیاں لگ گئی خالد وقبول صدیقی اور دیگر رہنوبہ آج خطاب کریں گے گرین ایریاز ختم تحفظ محولیات کے قوائد نظر انداز لاہور کے نئے ماسٹر پلان میں افتاوائد و زوابط کی دھجیاں اڑا دی گئیں ساڑھے تین سو سکوئر کلومیٹر رہائشی علاقے کا اضافہ روڈا فیز ون ماسٹر پلان کا حصہ فیز ٹو اور ٹری حتمی نقشے سے باہر پھر اس پر روڈ پر رہائشی منصوبہ بڑھانے سے کئی کاروباری شخصیات کو فائدہ ہوگا پنجاب اسیمبلی کی تحلیل سے قبل منصوبہ منظور کرانے کی کوششیں تیز پلٹ میں توانائی کی بچھت کے لیے پالسی تیار تمام سرکاری اور نجی امارتوں کو سولر پر منتقل کرنے کی تجویز امارتوں اور پابلک ٹرانسپورٹ کا سالانہ آڈٹ بھی کیا جائے گا موٹر ویپر چلنے والی 800 سیسی سے زیادہ کی گاڑیا ہاری ٹول ٹیکس ان پر لگانے کی تجویز بھی دی گئی ہے کراچی میں آٹھا مزید 20 روپے مہنگا فی کلو ریٹیل قیمت 110 سے بڑھ کر 130 روپے تک جا پہنچی ہول سیل مارکٹ میں آٹھے کے دام مزید بڑھنے کا خدشہ آسٹریلیا اور چنوبی افریقہ کے درمیان پرسپینٹ ٹیسٹ دوسرے روز میں ہی ختم آسٹریلیا کی چھے وکٹو سکاویابی دو تیر بے چوتیس وکٹے گری کیا راول پنڈی کی پچ کو ٹی میرٹ پوائنٹس دینے والی آئی سی سی اب کوئی ایکشن لے گی؟ مولڈ بارڈی بلڈنگ چیمپئنشپ پاکستانی تنساز رمیز ابراہیم نے کلاسک کٹیگری میں گولڈ میڈل جیت لیا رمیز ابراہیم کو منز فیزیک کٹیگری میں بھی گولڈ میٹل ملا سو اکتر کی چنگ کے ہیرو لانس نائک محفوظ شہید کا یوم شہادت میجر جنرل شویپن اکرم نے شہید کے مزار پر پھول رکھے پاک فوج کے دستے نے کارٹ اف آنر پیش کیا تقریب میں سیول اور اسکری حکام شریک ہوئے موسیقی